جھوٹ چھپ نہیں سکتا ایک گدھے کو جنگل میں پھرتے پھرتے شیر کی کھال ملی وہ بہت خوش ہوا اس نے سوچا واہ کیا اچھی چیز ملی ہے اس کو پہن لینا چاہیے جنگل کا جو بھی جانور مجھے دیکھے گا شیر ہی سمجھے گا سب مجھ سے ڈریں گے اور میں جہاں چاہوں گا چرتا پھیروں گا یہ سوچ کر گدھے نے کھال پہن لی اور لگا جنگل میں ادھر ادھر دورنے جانور اسے دور سے ہی دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے اور کہتے شیر آ گیا شیر آ گیا لومڑی بڑی ہوشیار اور سیانی ہوتی ہے مگر وہ بھی دھوکے میں آ گئی اور بھاگ نکلے یہ دیکھ کر گدھا بہت ہوش ہوا دل میں کہنے لگا سب کو خوب اللو بنایا یہ سب تو مجھے بے وکوف کہتے تھے اب خود بے وکوف بن رہے ہیں گدھا بہت خوش تھا اتنا خوش کہ وہ چپ نہ رہ سکا اور دھیجو دھیجو کرنے لگا سب سے پہلے یہ آواز لومڑی نے سنی وہ فوراً بھاگ گئی کہ ہو نہ ہو یہ گدھا ہے وہ دور کر گدھے کے پاس پہنچی گدھے کو کیا خبر کے بھید کھل گیا ہے فوراً اکڑ کر بولا اوہ لومڑی ڈرتی نہیں آگے بڑی چلی آ رہی ہے جانتی نہیں میں شیر ہوں لومڑی نے جواب دیا ارے گدھے تو سچ مچ گدھا ہے اگر شیر ہی بننا تھا تو چپ رہتا تیری آواز نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا جا جا اپنے آپ کو نہ بھول جب جنگل کے دوسرے جانگروں کو یہ پتہ لگا تو اسے اپنی بے وکوفی پر سخت شرمندگی ہوئی